جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مضامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج کی دیٹ ہے جی 31 مئی 2022 تو آج ہم ایک سوال ہے اس پہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اب چونکہ گرمی کا موسم آ چکا ہے اور بہت سارے لوگ جو ڈیری میں نئے ہیں بہت سارے لوگوں نے زفاہ گائے امپورٹ کی ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال تقریباً دس ہزار سے زیادہ گائیاں جو ہیں وہ امپورٹ ہوئی ہیں اور اگر آپ اکتوبر میں بات کریں تو پچھلے سارے اکتوبر میں ہیپی کٹل کی شیپمنٹ آئی پھر دسمبر میں پرو فارم کی شیپمنٹ بھی آتی ہے ڈچ کاؤس کی شیپمنٹ بھی آتی ہے جنوری میں شیپمنٹ آتی ہے پھر مارک میں شیپمنٹ آتی ہے تو اس قدر جامور پاکستان میں امپورٹ ہوئے ہیں بہت سارے ہمارے نئے فارمر ایسے ہیں جو ڈیری فارمنگ میں ابھی ان کا نیا نیا ایکسپیڈینس ہے تو اب ہوتا یہ ہے بہت معذرت کے ساتھ جب فارم پہ بنا لیتے ہیں سارے لوگ معاملہ چلے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر فارم پہ آپ لوگ ایک ڈاکٹر بھی دکھ لیتے ہیں تقریباً زیادہ تر فارمز ان کو میں جانتا ہوں وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں ہمیں اکثر اوقات ویٹینینس کی کال آتی ہیں اور فارمرز بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں سوال ایک ہی ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ سر جولائی اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے بریڈنگ کے حوالے سے جون جولائی اگست میں گائیوں کو ٹیکہ رکھنے کے حوالے سے کیا ریکمینڈیشن ہے کون سا ٹیکہ رکھا جائے تو اس وقت زیادہ تر فارمرز جو ہیں وہ دو چیزوں کا دو مسائل کا شکار ہے ایک وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت بریڈنگ کرنی ہے دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت سیکسیمن کا استعمال کرنا ہے ہم اپنے جامور کو اس میں سے وچھی لینا چاہتے ہیں تقریباً ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ فارمرز جو ہیں وہ اسی عقیدے کا مالک ہیں اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ فارم پہ جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں تو ان کی بات نہیں مالی جاتی اور اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں گھر کی مرگی دال برابر تو اکثر اوقات وہ بھی تارے پیٹ پیٹ کے تھک جاتے ہیں لیکن ان کی بات کو کوئی خاصا بھزن نہیں دیا جاتا آج کا ہم جو سیشن کرنے جا رہے ہیں آپ کو اپنے بارہ سالہ ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کر لینا ہے کہ کیا آپ کو بریڈنگ جو ہے اگلے دو ماں میں کرنی چاہیے کیا آپ کو سیمن رکھنا چاہیے اچھا نمبر ون نمبر ٹو فارمرز کو ایک بات تقریباً ہم اپنے چینل کے تھرو اور بہت سارے لوگ یہ سمجھا چکے ہیں کہ کوشش کریں گائے سے آپ ایک سال میں بچہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو امپورٹ ہے وہ کچھ اس انداز سے ہوتی ہے کہ جنور بچہ دیتے ہیں جنوری فروری مارچ اور اپریل میں ٹھیک ہے جی اب وہ گائے جس نے مارچ اور اپریل میں بچہ دیا ہے اس کی بریڈنگ کا ٹائم شروع ہوتا ہے مئی جون جولائی اگست میں اور وہ انتہا درجے کے گرمی کے مہینے ہیں فارمر کی کوشش ہوتی ہے کہ تین مہینے کے اندر اس کو ہم پریگنٹ کر لیں اب جب وہ دیکھتا ہے کہ تین مہینے ہو گئے پریگنٹ ہونا تو دور کی بات ہے یہ شہزاتی تو ہیٹ میں ہی نہیں آ رہی وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے وہ پھر کھینشتا ہے اپنے ڈاکٹر کو کہ بھائی آپ کی فیڈنگ کا مسئلہ ہے آپ کی جنرل کے بچے دانی کا مسئلہ ہے ڈاکٹر وہاں پہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بارہا یہ بتاتے ہیں کہ یہ گرمی کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہیں اور گرمی کی وجہ سے ہی کنسیپشنل ریٹس کے ایشو ہیں لیکن خاطر خواہ ان کو توجہ دی نہیں جاتی اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکچولی پچھلے دس بارہ سال سے دیری سیکٹر میں ہو کیا رہا ہے اور آپ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے اپنی من پسند کی بریڈنگ لینے کے لیے اس پرابلم کا حال آپ کیسے کر سکتے ہیں اب سنیے سب سے پہلے تو یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جامروں کا جو بریڈنگ کا سائیکل ہے وہ ایک سال کا تو خیر نہیں کسی صورت مینٹین ہو سکتا ایک سال میں بچہ آپ ایک یا دو گائیوں سے تو لے سکتے ہیں لیکن جب پچیس تیس پچاس سو گائیاں ہوتی ہیں تو پھر نہیں لے سکتے پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے مسائل کا شکار جمر ہو جاتے ہیں بچے پھینک دیتے ہیں کوئی لنگڑی ہو جاتی ہے کوئی بیمار ہو جاتی ہے تو یہ مسائل تو رہتے ہیں تو کبھی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے کارپریٹ سیکٹر میں یا ہمارے کمرشل سیکٹر میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چار سوا چار سو دن کے اندر اندر جو ہے اگلا بچہ لے لیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چار سوا چار سو کی رینج کو آپ نے کم کرنا ہے اور میکسیمم سیکسیمن کا استعمال کرنا ہے زیادہ بچیاں لینی ہیں تو اس کا میں آپ کو حل پتا دیتا ہوں پہلے سال تو آپ کے پاس یہ حل نہیں تھا آپشن نہیں تھا کیونکہ آپ شیڈ بنا رہے تھے گائیاں آنی تھی اور ہر چیز اثل پثل تھی بڑا مشکل کا عالم تھا پارلر انسٹال ہو رہا تھا اوپر سے جانور آگے ٹائم بھی نہیں ملا ڈاکٹر توٹتے بھی ٹائم لگ گیا اب ہوتا یہ کہ جب شیپمنٹ آتی ہے تو بریڈنگ اکثر اوقات گرمی کے موسم میں جا پڑتی ہے جس سے مسئلے کا مسائل آتے ہیں اگر آپ کسی طریقے سے اپنے جانوروں کا جو پرگننسی ہے جو فارم پہ اگر آپ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایسے سے منیج کر لیں کہ اگر آپ کے پاس ساتھ یا ساڑھے ساتھ ماہ کی پرگننٹ گائے آپ سپٹمبر میں خرید لیں تو وہ آپ کی نویمبر تک بچے دے دیں گی پھر اگلے دسمبر جنوری فروری اور مارچ کی جو مہینے ہیں اس میں آپ کوشش کر کے ان کو پرگننٹ کر سکتے ہیں اور سیکسیمن کی دو اٹمٹس بھی آپ لے سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امپورٹ ہے ہماری اس میں تو دیفنیٹلی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ اکٹوبر نویمبر دسمبر جنوری میں آتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو جنور تین سے چھ مہ کے پرگننٹ ہوتے ہیں چار پانچ مہینے آپ کے پاس کھڑے ہو کے کھاتے ہیں بات میں صرف جب ریڈنگ کا ٹائم آتا گرمی آ جاتی ہے دوسرا حال یہ ہے کہ جے کے ڈیری فارم ایک آپشن ہے اب میں ان سے بات کر رہا تھا تو میری ان سے بات ہوئی تھی ایک فارمر کی آج سے کوئی پندرہ دن پہلے ان کے پاس چار پانچ اور چھ مہینے کے جو پرگنٹ آنیمل پچاسی موجود تھے تو وہ جناب دو تین پارٹی ہم وہاں پہ گئی ہیں انہوں نے فوری طور پہ وہ آنیمل جو ہیں اپنے بک کی ہیں اور ان کو اٹھا کے لے گئے اب وہ بلکل فارغ ہوئے ہیں تو ہمارے پاس انڈسٹری میں جتنی گئیاں چاہیئے اس کا شاید کچھ پرسنٹ ہے جو جے کے ڈیری دے سکتی ہے تو چونکہ باقی کے لوگوں نے نہیں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ عمومی طور پہ جو گئیاں ہیٹ میں آ جاتی ہیں خود بخود ان کو تو ہم پروٹوکول نہیں لگاتے وہ ان کو وہیں پہ ان سیبینٹ کر دیرتے ہیں ان کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے وہ جنور جو پچاس ساٹھ دن کے باوجود ہیٹ میں نہیں آتے تو ان کو ہم پروٹوکول لگا دیتے ہیں پروٹوکول کی جو ویڈیو ہے نیچے ڈسکپشن میں دے دوں گا عمومی طور پہ جس پروٹوکول کو میں پسند کرتا ہوں وہ ڈبل آف سنگ کا پروٹوکول ہے اس میں تین ٹیکے لگتے ہیں کنسرپٹال کے اور تین ٹیکے لگتے ہیں سنکرومیٹ کے ٹھیکے جی تو یہ چھے ٹیکوں کی جو پاسٹ ہے یہ بن جاتی ہے سولہ سو ستہ روپے اب یہاں پہ جو سیمن ہیں عمومی طور پہ جو نارمل سیمن کی میں بات کروں گا ایبریج جو پرچیز ہے جو اچھا سیمن ہے آپ کو دو ہزار کی بڑی تگڑی اچھی ڈوس مل جاتی ہے لوگ ہزار کی بھی لیتے ہیں لوگ پندرہ سو کی بھی لیتے ہیں تو میں یہاں پہ دو ہزار کی کاؤس لگا رہا ہوں درہا اچھا تگڑا بھول تو ایک گائے کو پروٹوکول اور سیمن رکھنے پہ جو خرچہ ہے وہ چھتیس سو ستہ روپے آ جاتا ہے اب مثال کے طور پہ پچیس گائے کو آپ پروٹوکول میں ڈال دیتے ہیں تو پچیس گائیوں پہ جو پروٹوکول کا خرچہ ہے وہ آئے گا آپ کا اکانوے ہزار سات سو پچاس روپے اب سردی کے موسم میں جب یہ پروٹوکول آپ لگائیں گے تو نویمبر دیسمبر جنوری فروری اور مارچ ان پانچ مہینوں کا جو ایوریج کنسیپشن آپ کا ہوگا وہ تقریباً پچاس فیصد ہوگا نارمل سیمن کے ساتھ جہاں پہ کچھ بریڈ کے ڈیفرنسیز آ جاتے ہیں اور سٹریلین کیٹل میں ہمارے پاس میکسیمم سکسٹی فائی سیونٹی پرسنٹ تک بھی کنسیپشن ریٹ گئے ہیں اور اسی طرح امریکن میں جو ہے فورٹی سے ففٹی کے بیچ میں بھی رہے ہیں لیکن اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہو سکتا ہے پچاس پرسنٹ کی ریج جو ہے یہ پینتالی سے پچپن کے بیچ میں ہو سکتی ہے تو اس طرح ایک جنور کو گبن کرنے پہ جو خرچہ آتا ہے وہ سات ہزار ستاون روپے آتا ہے اگر آپ پچیس کو ٹوٹرکول لگاتے ہیں اکانوے ہزار سات سو پچاس روپے خرچہ آ گیا آپ تو پچیس میں سے اگر تیرہ پریگنٹ مل جاتی ہیں تو ایک جنور پہ خرچہ آیا ہے سات ہزار ستاون روپے اب آج ہے گرمی کا موسم گرمی کا موسم میں آپ اتنے ہی خرچہ کرتے ہیں تو پہلے نمبر پہ یہ پچیس گئی ہیں یہ گرمی کے موسم میں سب کے سب ہیٹ میں نہیں آئیں گی سردی کے موسم میں زیادہ جمور ہیٹ سائن شو کر دیتے ہیں اور زیادہ جمور اندر سے ایکٹیو ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں جب پروٹرکول لگاتے ہو تو پچیس میں سے ضروری نہیں کہ پچیس ہیٹ میں آجیں گے اس میں کئی سارے جمور رسپانڈ ہی نہیں کریں گے پروٹرکول میں آپ لگانے کے باوجود ہیٹ میں نہیں آئیں گے تو آپ ان کی اے اے ہی نہیں کر پائیں گے اور جن کی آپ انسیبی نیشن کر دیں گے ان میں بھی آگے جو کنسیپشن ریٹ ہے وہ تھوڑا ملے گا تو ہمارے ایکسپیننس کے مطابق گرمی کے موسم میں اگر آپ پچیس جوروں کو پروٹوکول لگاتے ہیں تو آپ کے حصے میں نارمل سیمن کے ساتھ پانچ سے چھے گئیاں آپ کو پریکنٹ ملیں گی اگر چھے پریکنٹ ملتی ہیں تو آپ کا خرچہ آئے گا ایک گئے پہ پندرہ ہزار اگر آپ کو پانچ پریکنٹ ملتی ہیں تو ایک گئے پہ خرچہ آگیا اٹھارہ ہزار اگر آپ کو چار پریکنٹ ملتی ہیں تو خرچہ آئے گا بائیس ہزار تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ جنوروں کو پریکنٹ کرنے کے لیے اتنا سارا خرچہ کر دیں تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہاں اگر سیکس سیمن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ریزلٹ آپ کا اور کم ہو جائے گا اور نیچے کو آ جائے گا اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری پریکٹس ہے ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں یہ پچیس گئیوں کا فارم ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس وقت یہاں پہ توٹل سوری بیس گئیوں کو فارم ہے اس میں یہاں پہ توٹل ابھی ایک گئے جو ہے سیکس سیمن سے پریکنٹ ڈکلیر ہو چکی ہے اس کے علاوہ توٹل جو ہے گیارہ جنوروں کو اس کے علاوہ ٹیک کا رکھا جا چکا ہے جس میں چھ جنوروں کو نارمل سیمن رکھا گیا ہے پانچ جنوروں کو سیکس سیمن رکھا گیا نارمل سیمن کا پچھلے کو بیس دن سے استعمال شروع کر دیا گرمی کی وجہ سے ابھی ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آگے جون جولائی اگست اور سپٹیمبر ٹھیک ہے جی یہ اکتوبر بھی یہ اکتوبر کی پندرہ تک یہ جو چھاڑے چار مہینے ہیں اس میں ہم جنوروں کو پروٹوکل نہیں لگائیں گے خوشش ہوگی کہ جنور خود بخود ہیٹ میں آئیں اس کے لیے جنوروں کو بازو ڈالیں تو خود ہیٹ میں آئے گا اس کو ہم نارمل سیمن رکھتے جائیں گے کوئی پروٹوکل نے ہمارے لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور سیکس سیمن کا تو بلکل بھی ارادہ نہیں ہے تو یہ ہم نے آپ کو اپنے ایکسپیرنس کے اوپر آپ کو فیصلہ سنا دی ہے مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ نمبر ون پروٹوکل لگانے سے ایک جنور پہ جو گبن کرتے ہیں خرچہ کافی بڑھ جاتا ہے تین سے چار گناہ ہو جاتا ہے نمبر دو نارمل سیمن سے ہی کریں سیکس سیمن کا استعمال نہ کریں نمبر تین بعد لوگ تو بریڈنگ بلکل بند کر دیتے ہیں آپ بند نہ کریں جو خود بخود ہیٹ میں آ رہی ہے اس کو آپ سیمن رکھتے جائیں تاکہ جو جنور کور ہو جائیں اتنے ہی اچھے ہیں ہائی ہاپسو کہ آج کے سیشن میں یہ چیزیں کافی کلیر ہو چکی ہوگی آپ کو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمال ادا کریں السلام ہونے